امیر افراد اینکری میں حیرت انگیز داستان آپ کو بتاتے ہیں پہلا بڑا نام ہے وارن گوفے امریکی عرب پتی اپنی 99 فیصد دولت اتیہ کرنے کے اعلان کر چکے ہیں گوفے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باپ کی دولت پر انعصار کے بجائے اپنے بلبوتے پر آگے بڑھیں اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے اتنی دولت چھوڑو کہ وہ کچھ کر سکیں اتنی نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ کریں تو جناب وارن گوفے کی ایک سو آٹھ بلین ڈالر کی جائدات میں سے بچوں کو صرف دو ارب ڈالر ہی مل سکیں گے فیس بک بانی بھی اسی قسم کا فیصلہ کر چکے ہیں اعلان مارک زکربر کی اہلیا پرسیلا چین نے کیا پہلے بچے کی پیداش کے بعد کہا فیس بک کے 99 فیصد شیئرز اتیہ کیے جائیں گے زکربر کی ساڑھے چون بلین ڈالر کی جائدات سے اولاد کو بہت تھوڑا حصہ ملے گا بل گیٹس بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کچھ کر دکھائیں مائکروسافٹ بانی اور ان کی سافقہ اہلیا نے بچوں کے نام معمولی دولت چھوڑنے کا اعلان کیا گو کہ یہ تھوڑا بھی آلے بل گیٹس کے لیے بہت ہوگا مگر بل گیٹس کی دولت کا بڑا حصہ فلاحی کاموں پر خرچ ہوگا 104 بلین ڈالرز میں سے اولاد کو بہت تھوڑا ہی مل سکے گا مائکل بلومبرگ کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی تنظیموں کی مرد کریں جو ان کے اور دنیا بھر کے بچوں کے لیے کام کرتی ہوں لہٰذا ان کی 77 ارب ڈالرز کی جہادات سے بیٹوں کو بہت تھوڑا حصہ ملے گا بڑی رقم فلاحی کاموں پر خرچ ہوگی کاروباری ارب پتیوں کے ساتھ دیگر شعبوں سے وابستہ امیر کبیر شخصیات بھی یہی فیصلہ لیتی نظر آئیں جس کی تازہ مثال ہیں امریکی گلوکارا میری آسمن جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کی وراست سے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا میری بھی چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ماں کو کامیابی کی سیڑھی نہ بنائیں جو کرے خود کرے میری آسمن کی جائدات کا تخمینہ 20 ملین ڈالر لگایا گیا ہے اس ہم خیال گروپ میں اگلا نام ہے ڈینیل کریک جنہیں چاہنے والے جیمز بانڈ کے نام سے جانتے ہیں ڈینیل کو وراست کے تصور سے ہی چڑھ ہے لہٰذا ان کی ساڑھے 125 ملین ڈالر کی جائدات سے دو بچوں کو کچھ نہیں ملے گا باپ کے خیالات بھاپتے ہوئے بیٹی نے کامیابی کا زینہ چڑھ لیا ڈینیل کریک کی بیٹی ایلا فورٹ مارڈلز کی نمائندگی کرتی ہیں جس کا شمار دنیا کی بڑی کیٹ ووک ایجنسیز میں ہوتا ہے بلتانوی راک سٹار سٹنگ کا شمار بھی اسی قسم کے والدین میں ہوتا ہے سٹنگ چھے بچوں کے باپ ہیں چاس سو ملین ڈالر کے احساسوں سے اولاد کو تقریباً کچھ نہیں ملے گا یہ انکشاف ایک انٹرویو کے دوران کیا سٹنگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کوئی ٹرس فنڈ نہیں چھوڑنا چاہتا ان کی بیٹی میکی سیمنز شو بس جوائن کر چکی ہیں دیگر دو بچے بھی موسیقی سے وابستہ ہو چکے ہیں شو بس شخصیات کی طرح دیگر سیلیبرٹیز بھی یہی خیالات رکھتی ہیں جن میں نمائے ہیں گارڈن رام سے کوکنگ سے دلجسپی رکھنے والے ان سے بہت خوبی واقف ہیں دنیا کے ناموار شیف کے بچوں نے شاید ہی کبھی باپ کے ریسٹورین میں کھانا کھایا ہو یہی نہیں بیرون ملک دوروں پر صرف مسٹر اور میسس گارڈن رام سے فرس کلاس میں سفر کرتے ہیں بچوں کو اکانومی کلاس میں سفر کرنا بڑھتا ہے ماسٹر شیف کے احساسوں کی مالیت 63 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے گارڈن صاف کہہ چکے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ دولت بچوں کو نہیں ملے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکی نئی معلومات آپ تک بربک پہنچیں